دیکھیں گے کہ تیس نومبر کے بعد کون رہتا ہے وزیر داخلہ کا عمران خان کی دھمکیوں کا جواب کہا عمران خان یا پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو حراست میں لینے کا منصوبہ شامل نہیں یہ باتیں وزیر داخلہ چوہدری نصار نے سینئر صحافی مذہر ابباد سے خصوصی انٹرویو میں کہیں چوہدری نصار نے بتایا کہ حکومت نے تیس نومبر کے لیے فول پروف سیکیورٹی منصوبہ بنایا ہے سیکیورٹی منصوبے میں پی ٹی وی پی ایم ہاؤس پارلیمنٹ سپریم کورٹ اور دیگر اہم حساس مقامات پر فوج کی تائناتی شامل ہے پولیس فورس کے ساتھ نو ہزار ایف سی اہلکاروں کو سیکیورٹی کے لیے بلایا جائے گا وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت کا پی ٹی آئی کے جلسے میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح 31 اگس کو ہوا ایسی کوئی صورتحال کو حکومت یقینی بنائے گی کہ کسی طریقے سے جو پاکستان ٹیلیویجن جیسا واقعہ دوبارہ نہ ہو تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ تحریک انصاف کا جو دھرنا ہے اس میں بظاہر کوئی حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی اور شاید ان کو جلسے کی بھی اجازت دے دے لیکن فیصلہ وزیر آزم کو کرنا ہے اور حکومت کو کرنا ہے کہ انہوں نے دھرنے کی اجازت دینی یا نہیں دینی لیکن امکان اس چیز کا ہے کہ عمران خان صاحب کو تیس نومبر کو جلسے کی اجازت دی جائے گی اور امید چودری نصار صاحب نے یہ کی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے امن و امان کا مسئلہ کھڑا نہیں کرے گی چودری نصار نے بتایا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا حتمی فیصلہ وزیر آزم کریں گے لیکن یہ دوسری جانب کی سنجیدگی پر منحصر ہے عمران خان شیخ رشید وزیر علیہ خیبر پختونخواہ پرویز خٹک کی ممکنہ گرفتاریوں کی ریپورٹ پر وزیر داخلہ نے کہا کہ وارنٹ پولیس نے نہیں انصداد دہشتگردی کی عدالت نے جاری کیے ہیں انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک اس بات پر ناراض ہیں کہ کوئی انصداد دہشتگردی کی عدالت کسی صوبے کے وزیر علیہ کے خلاف کیس کیسے ریجسٹرٹ کر سکتی ہے لیکن پھر اس کا کیا جواب ہے کہ وزیر آزم کے خلاف مقدمہ کیسے درس کیا گیا انہوں نے واضح کیا کہ یہ کیسز واپس نہیں لیے جائیں گے چودری نصار صاحب نے یہ واضح کیا کہ جیسے پاکستان ٹیلیویجن پر یا پارلیمنٹ پر حملے کا جو مقدمہ ہے وہ قطعی طور پر واپس نہیں لیا جائے گا ایک پولیس والے کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جس کو مارا گیا ہے اس کا مقدمہ واپس نہیں لیا جائے گا جو پولیس کی موبائل وغیرہ پر حملے ہوئے جلاو گھراو کے جو واقعات ہوئے وہ مقدمات قطعی طور پر واپس نہیں لیے جائیں گے یہ واضح کیا انہوں نے اور ساتھ میں انہوں نے گرفتاری کے حوالے سے بھی یہ بات کی کہ عمران خان کو تیس نومبر کے حوالے سے کسی بھی یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تہام انہوں نے کہا کہ جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں وہ حکومت نے نہیں کی ہیں پولیس نے نہیں کی ہیں بلکہ کوٹ نے کی ہیں اور عدالتیں آزاد ہیں اور تحریک انصاف خود بھی انصاف کی بات کرتی ہے چودری نصار نے اس تاثر کی نفی کی کہ حکومت پی ٹی آئی کے دباؤں میں ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان چودہ اگست کو لاکھوں لوگ لانے میں ناکام رہے سب نے چودہ اگست کو ان کی طاقت دیکھ لی اب بھی دیکھ لیں گے کہ تحریک کی غیر موجودگی میں کتنے لوگ اسلام آباد پہنچیں گے انہوں نے تحریک سے ڈیل کی بھی تردید کی چودری نصار نے واضح کیا کہ کسی قسم کی بھی ڈاکٹر تحریک سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے اور ان کے بقول لگتا ایسا ہے کہ ایک تو ڈاکٹر تحریک بیمار ہیں اور اس کے علاوہ ان کے فائننشل معاملات ہو گئے تھے بہت عرصہ ہو گیا تھا ان کو بڑے لوگوں کو فیٹ کرنا تھا لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ وہ کچھ لوگوں سے ناراض ہو کر چلے گئے اور اب وہ جو ہے اثر نو دوبارہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں ڈاکٹر تحریک قادری تو انہوں نے کہا یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ پہلے جب وہ چودہ اگست کو آئے تھے تو انہوں نے دعوت تو کیا تھا دس لاکھ افراد کلانے کا لیکن چند ہزار افراد آئے ان کے بقول اور اس میں بھی ڈاکٹر تحر القادری کے لوگ بھی شامل تھے اب عمران خان از خود تیس نومبر کو تحریک انصاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہی ہے تو ان کے بقول کہ ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کتنا بڑا مظاہرہ کرتی ہے لیکن انہوں نے پھر یہ شک کا اظہار کیا کہ شاید تعداد ہزاروں میں تو ہو سکتی ہے لاکھوں میں قطعی طور پر نہیں ہوگی موسیقی